ایک دیوبندی حیاتی ہنفی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی حافظہ اللہ تعالی نبی پاک کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے المحنت میں قرآن دے ثابت کریں سنے مسند الفردوس دیلمی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا نبی پاک جہاں فوت ہوتا ہے اس کی اس جگہ قبر بنتی ہے وہ دنیا کے تمام جگہوں سے افضل جگہ تو جو مٹی حضور پاک کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ قابہ عرش کرسی سے بھی افضل ہے ٹچ تو نہیں کی بھی یہ بھی جھوٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچائے گی اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا کہا نہیں تو اڑائے بھی چھوٹ نکلے حضور کو تو قبر انور ٹچکاری نہیں رہی ہے اس میں چادر ہے آپ سمجھتے ہو عرش افضل ہے عرش تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے ساتھ لگا نہیں ہے اللہ تو ہر جگہ ہے اور یہ مٹی تو حضور کے ساتھ لگی ہے لہٰذا یہ افضل ہے نا 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 مفتی صاحب نا اللہ کا اور رسول کا مقابلہ نہیں مخلوق مخلوق کا مقابلہ ہے حضور الاسلام اور عرش دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں لیکن حضور مخلوقات کے سردار ہیں علموند میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرش افضل مانتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں تو نبی الاسلام تو اللہ کے عرش افضل ہوئے ہم کہتے ہیں نا یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے نبی الاسلام کو آپ نے اللہ کے عرش افضل نہیں کہا یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے ہم کہتے ہیں نا اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں وہ بھی افضل ہو جائیں گی نہیں وہ ٹچ کیے ہوئے تو ٹچ تو نہیں کیوئی یہ بھی جھوٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبریں مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچائے گی اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا کہا نہیں تو اڑائے بھی چھوٹ نکلے حضور کو تو قبریں انور ٹچکار ہی نہیں رہی ہے اس میں چادر ہے تو آپ کہا کریں وہ چادر بھی افضل ہے کوئی شہ بھی سہی نجھے نکل دی نہ دی آؤ پورا ریاض الجنہ افضل ہے پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے دیکھنا میری شان کو اس رہاں بلا نہ کرنا جس رہاں نصارہ نے اپنے پیغبر کے بارے میں کلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا غلوف نہیں کرنا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دین تھے ہاں ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں اور یہ دیو دیو باندھ والا اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا میں علمی طور پر باپ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے یہ وہ والا ہے